السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان شرط میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے شرط کو پائنٹ کے اندر یا جنس کے اندر وہ ان شرط کیے ہوئے رہتے ہیں یعنی پائنٹ اور بیلڈ لگا کے اوپر سے اور شرط اندر کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت دھیان سے سنیے خاص کر کے ہمارے وہ بچے جو کالج وغیرہ اسکولز جاتے ہیں یا ہمارے وہ ساتھی جو آفس وغیرہ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی دیتی ہیں کہ انہیں لازمان یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ اسکول کالجز کے بچے ان کے یونیفارم میں ہی یہ چیز ہے کہ ان کو اس طرح کرنا ہے آفس میں ان کے یونیفارم میں ہی یہ چیز ہے کہ اس طرح کر کے رہنا ہے لیکن یاد رکھ لیجئے کہ انشرٹ کر کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے ناپسندیدگی سے خالی نہیں ہے مفتی نظام الدین صدر شعب افتا الجامیت الاشرفیہ ان سے اسی کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ انشرٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے نماز کا ہو جانا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا اچھی طرح ہونا ایک الگ چیز ہے جب ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں آجزی چاہیے انکساری چاہیے اور یہ انشرٹ جو ہے نا یہ تھوڑا تقبر کی علامت تھوڑے بڑکپن کی علامت ہے اللہ سے بڑے تو نہیں ہے نا یارہم دنیا کے لوگوں سے بڑے ہو سکتے ہیں اللہ سے بڑے تو نہیں تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں جائے نا تو آجزی انکساری کی صورت اختیار کرنی چاہیے تو فرماتے ہیں نماز کا ہو جانا الگ ہے اور نماز کا اچھی طرح ہونا الگ ہے البتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کراہت ہے مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے یعنی شریعت کو اس طرح جو انشرٹ کر کے نماز پڑھنا نہ پسند دیتا ہے تو بہتر ہے کہ جب آپ آفیس سکول وغیرہ میں رہیں انشرٹ کر کے آپ کی یونی فارم میں داخل ہے آپ رہیں لیکن جب نماز کے لئے آئے تو انشرٹ کو بھولیں اور اس کے بعد جب نماز پڑھ کے پھر آپ جانے لگے آپ انشرٹ کر لیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن نماز میں اسے کھول لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ